دنیا داروں کے غلط فہمی دین کے آسان ہونے کے بارے میں دنیا دار احکام کی بجاوری میں نفس پرستی کے بنا پر یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ دین بہت آسان گئے خواہ مخواہ مولویونی سے مشکل بنا دیئے ہیں ان سے سوت کے حرام ہونے کی بات کیجئے شرائی پردہ پر گفتگو کیجئے شادی غمی کی تقریبات کی مضمت کیجئے تو وہ ان کو تاہیوں سے بچنے کی بجے یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ دین اتنا مشکل نہیں جتنا اسے مشکل بنا دیا گیا ہے حالانکہ بندگی کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی پیر بھی کیجئے شیطانی چالوں نفسانی ہیلوں اور محول کے لودگیوں کی وجہ سے احکام کو پسے پشت ڈالنا اور یہ سمجھ کر کے دین بہت آسان ہے شدید غلط فہمی ہے رب چاہی کو چھوڑ کر اپنی من چاہی پر دین کے آسان ہونے کا لیبل لگانا یہ روش ہرگز مناسب نہیں یاد رکھیں دین کے آسان ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں زمانہ کی روش میں بہ کر نفس کی پیر بھی کو دین کے آسان ہونے کا بہانہ بنا لیا جائے حالانکہ ہم سب احکام کے پابند ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ دین آسان ہے لیکن دین کے آسان ہونے کے بارے میں عام طور پر دنیا دار اور دین دار غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کا طرز عمل یا تو لوگوں کو دین سے متنفر کرنے یا وہ دین کی غلط تعبیر کا ذریعہ بن جاتے ہیں دین داروں کی غلط فہمی اس قسم کی غلط فہمی میں وہ دین دار تب کا مبتلا ہے جو مکمل دینی احکام سے اگاہ نہیں ہوتا حالانکہ بعض حالات میں شریعتیں لوگوں کو تنگی سے بچانے کے لیے کچھ رخصتیں بھی دی ہوتی ہیں لیکن وہ شرعی رخصتوں سے لاعلم ہونے کی وجہ سے ان پر عمل در آمد نہیں کر سکتے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے دیندار ایک تو خود تنگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں نیز دوسرے لوگوں کو بھی دین سے بدگبان کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ دین تو بہت مشکل ہے حالانکہ دین آسان ہے حاصل تحریر یہ ہے کہ دین کے آسان انہیں کے نام پر خواہشات کی پیروی بھی نہ کیجئے اور مشکل آلات میں شریعت کی دیگر رخصتوں کا علم آسل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ دین بہت آسان ہے